اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو گوسپ امیزنگ فیکس کے اپیسوڈ سیون میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں سزائے موت کے قیدی کو فاسی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی کیوں دی جاتی ہے ایک ایسا پھل جسے موں میں رکھنے سے وہ موں کے اندر کا گوشت کھانا شروع کر دیتا ہے یا پھر ایک ایسی عورت جس کی ایک مسکراہت کی قیمت 30 ملین ڈالر ہے یہ سب اور اسی طرح کے فیکس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں جرمنی میں جو قیدی جیل سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کی ساری سزا ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ کسی بھی انسان کا آزاد ہونا اس کا پورا حق ہے اور یہی وجہ ہے کہ جرمنی میں جیل سے بھاگ جانے والوں کے لیے کوئی سزا نہیں اس پکچر میں جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ناسا کے انجینئرز ہیں جو 1957 میں سمز کو سالو کر رہے تھے اور اس وقت ان کی یہ پکچر بنائی گئی تھی جراف جو اس دنیا کا سب سے لمبا جانور ہے اس کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن کو پیٹ پر رکھ کر سو سکتا ہے اور اس طرح سوتے ہوئے بہت سے جراف کو دیکھا گیا ہے چائنہ میں ایسے سکول بھی ہیں جن میں بچوں کو 20 منٹ تک سونے کی اجازت ہوتی ہے کیونکہ وہاں کے سکول ٹیچرز کا کہنا ہے ان بچوں کے 20 منٹ تک سونے سے ان کی لرننگ کپیسٹی بڑھ جاتی ہے ان سکولز میں پہنے والے بچے کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ سکول کی کلاس میں بھی ایزلی سو سکتے ہیں اور انہیں کو روکنے والا بھی نہیں اس پکچر میں جو ایسکلیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ایسکلیٹر ہے جس میں صرف 5 سٹیپس ہیں اور اس کی ہائٹ 33 انچز ہے بادلوں کو اگر زمین سے دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیں گے لیکن اگر ان بادلوں کو آسمان سے دیکھا جائے تو وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں ہمیں بہت سے فیمس برینڈ کے فیک پروڈکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن چائنہ میں ایپل کمپنی کے ایسے سٹورز بھی موجود ہیں جو ٹوٹلی فیک ہیں حتیٰ کہ ان سٹورز میں کام کرنے والے لوگ بھی فیک ہیں اور اسی وجہ سے چائنہ کو کوپی ماسٹر کہا جاتا ہے 29 آگست 1968 میں امریکہ میں موجود سارے ٹی وی اچانک سے مکمل طور پر شاڈ ڈاؤن ہو گئے اور ان میں سے کچھ عجیب سی آواز آنا شروع ہو گئی ٹی وی کے شاڈ ڈاؤن ہونے کے 25 سیکنڈ بعد تک وہ آواز آتی رہی اور آج تک کسی کو نہیں معلوم کہ وہ ٹی وی شاڈ ڈاؤن کیوں ہوئے اور اس بات کا کسی کو بھی نہیں پتا کہ آخر وہ آواز کس چیز کی تھی اگر آپ پائن ایپل کے ایک ٹکڑے کو موں میں رکھیں تو لوجیکلی آپ اس ٹکڑے کو کھا رہے ہوں گے لیکن سائنٹیفکلی آپ نہیں بلکہ پائن ایپل کا وہ ٹکڑا آپ کو کھائے گا کیونکہ پائن ایپل میں ایسے پروٹین ہوتے ہیں جو گوشت کو ڈیگریٹ کر سکتے ہیں ہمارے جسم میں بھی گوشت ہے تو وہ پائن ایپل ہمارے گوشت کو ڈیگریٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے پائن ایپل کھانے والے زیادہ ٹینشن نہ لیں کیونکہ جب آپ پائن ایپل کو موں میں رکھ کر چبائیں گے تو اس کی گوشت کو ڈیگریٹ کرنے کی یہ طاقت ضائع ہو جائے گی اس پکچر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے گوشت ایپل کہتے ہیں تھنڈے علاقوں میں جہاں پر ایپل کے درخت ہوتے ہیں اور جب وہاں تیز بارش ہوتی ہے تو ایپل کے اوپر آئس کی کورنگ بان جاتی ہے تو جب ایپل گرتا ہے تو وہ اس کورنگ کو چھوڑ جاتا ہے جسے گوشت ایپل کہتے ہیں پاس بائی کیڈاستفی کے لا کے مطابق اگر کوئی بھی یونیورسٹی ایکسیڈینٹلی جل جاتی ہے یا پھر کسی اور طرح سے تباہ ہو جاتی ہے تو اس یونیورسٹی کے سارے سٹوڈنٹس کو بیچلرز کی ڈگری دے کر گریجوئیٹ کر دیا جاتا ہے اور میرے جیسے سٹوڈنٹس اسی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہیں گے جو اس لا کے انڈر ہو اور ساتھ میں دعا بھی کریں گے کہ وہ یونیورسٹی جل سے جل تباہ ہو جائے تاکہ اسے بیچلرز کی ڈگری مل سکے یہ فیکٹ آپ کو حیران کر دے گا کیونکہ لائک اہگ نام کا ایک جیکٹ ہے اور جب اسے آپ نے پہنا ہوگا اور فیس بک پر آپ کا کوئی دوست آپ کی کسی پوسٹ کو لائک کرے گا تو یہ جیکٹ آپ کو ہگ کرتا ہے ایک سٹڈی کے مطابق انسان کے جھوٹ بولنے کی ایوریج ایج جس میں وہ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے وہ چار سال ہے یعنی ایک انسان چار سال کی عمر میں ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے دنیا کا سب سے پہلا ٹوٹ برش سیواک ہے جسے ہم مسواک کہتے ہیں اور آج بھی ہم مسلمان اس مسواک کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر استعمال کرتے ہیں سائنٹسٹ کا کہنا ہے یہ مسواک آج کے ٹوٹ برش کے مقابلے میں بہت حد تک بہتر ہے اس پکچر میں ایک ٹیبل ہے جو دیکھنے میں تو نورمل ہے لیکن یہ ٹیبل بہت یونیک ہے کیونکہ اس ٹیبل پر سیلووکیا، آسٹریا اور ہنگری میں رہنے والے لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ بھی اپنی کنٹری کے بورڈر کو کروس کیے بغیر جولیا روبٹ جو کہ ایک فیمس سلیبیٹی ہیں ان کے بارے میں ایک ایسا فیکٹ ہے جسے جاننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ جولیا جب بھی سمائل کرتی ہیں تو وہ اس سمائل کا 30 ملین ڈالر لیتی ہیں یعنی ان کی ایک سمائل کی قیمت 30 ملین ڈالر ہے اب آخر میں سزائے موت کے قیدی کو فاسی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی کیوں دی جاتی ہے نمبر ون اس لیے تاکہ قیدی کو زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے اور کہیں وہ فاسی سے پہلے شوق میں نہ مر جائے نمبر ٹو کیونکہ قیدی کی لاش کو صبح صویرے گھر والوں کو دینی ہوتی ہے نمبر تری جیل کے سارے کام سورج کے طلوع ہونے کے بعد ہی کیے جاتے ہیں جیسے میڈیکلز ریجسٹری اور باقی سب تو اس لیے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہی قیدی کو فاسی دے دی جاتی ہے ان میں سے کون سے فیکٹ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی علم تھا کمٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک دیفرنٹ ٹاپک کے ساتھ ابھی کے لیے تھینکس الوٹ اور اللہ حافظ موسیقی